موسیقی 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 اور عام آدمی کو جو قیمتوں کے حوالے سے ریلیف نہ ملنے کا ہے کیونکہ عام آدمی جو ہے اس کی قوت خرید بلکل ختم ہو چکی ہے اور اس کو کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں وہ بھی ادستیاب نہیں ہے ہائی کورٹ نے حکومت کو الیکشن کمیشن میں بران کا معاملہ ترستین میں حل کرنے کا حکم دے دیا جی بلکل اب دیکھیں یہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان کو آپس میں بیٹھ کری تاہ کر لینا چاہیے تھا کہ یہ اب بیٹھتے ہیں جس طرح یہ بات تاہ ہو چکی تھی یہ میمبران کے حوالے سے لیکن انہوں نے پھر جو ہے اب وہ محسن نواز رانجہ ہیں مسلمی قنون کے جو ایمین ہے وہ ایک ریلیے کے چلے گئے اسلامباد آئی کورٹ میں آج بلکہ جو چیف جسٹس سیحتر مینولا انہوں نے بقاعدہ اپنی فائنڈنگز دی کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ مضبوط ہو اور آپ محسن نواز رانجہ صاحب آپ کیس دے کے آپ آگئے ادھر آگئے ہیں تو ہم آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو جو ہے مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ تو وہاں پہ اٹارنی جنرل جو ایڈیشنل تھے وہ بھی پیش ہوئے اور حکومتی کافی سارے جو ہوتے داران تھے انہوں نے کہا کہ چیئرمنٹ سینٹ اور جو کوبی سمی کے سپیکر ہیں ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور اس سلسے میں جلد بریک تھو ہونے کا امکان ہے تو ہمیں ٹائم دیں تو اس سلسے پہ آج اسلامباد ہائی کورٹ نے انہوں نے دس دن کا مولد دی ہے کہ آپ اس کے حوالے سے اب یہ دیکھیں کتنا بڑا فیلئر ہے کہ سردار رضا خان جو ہے الیکشن کمیشنر ہے جو چیف الیکشن بیٹر وہ ریٹائر ہو گئے آج اب کل جو ہے جو پنجاب کے میبر حلطاف ابراہیم قریشی وہ کل قائم و کام کا چاہے سمالیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ سب چیزیں جو ہیں یہ میرٹ پہ نہیں ہو رہی اب انہیں بہت بلکہ شہباز شریف نے اس سوالے سے آج تیسرا خط لکا کہ وزیراعظم صاحب یہ جو چیف الیکشن کمیشنر کے نام پر کو جلد جلد فائنل کریں تاکہ اب بگر دیکھیں کہ اگلے دس دنوں میں اپنی فیصلہ ہوتا پھر عدالت اس سوالے سے کوئی جو ہے اپنی سمت لے گی تو میرے خیال کے مطابق حکومت کو اور اپوزیشن کو مل بیٹھنا چاہیے اور اس کے لیے جو عمران خان صاحب ہے شہباز شریف کے حساسوں میں دس سال میں ستر گناہ جی بالکل آپ بڑی دھوہ دار آج پریس کانفرنس کیے جناب بریسٹر جو شہزاد اکبر صاحب ہیں صاحب کمیشن کے جو چیرمین ہیں تو عمران خان صاحب نے اب انہیں بے پناہ جسے کسی ہیں احتیارات سے نواز دی ہے تو آج انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ ہی کہا ہے کہ اس وقت بلکہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو سلمان شہباز ہیں ان کے تو ستر گناہ بتایا ہے تو سلمان شہباز گناہ بتایا کہ آٹھ سو گناہ آپ اندازہ کریں گا انہوں نے بقیادہ اس پر اکانٹس کی ڈیٹیل بھی دی ہیں جس میں آٹھ سے نو عرب کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ شہباز شریف کے اکانٹ پہ ہوئی ہے تو اس حوالے سے کافی ساری چیزیں ہیں کافی سارے جو لواز مہت آج نا شہزاد اکبر نے پیش کی ہیں میڈیا کو بھی دی ہیں اس حوالے سے تو میری نظر میں وہ بات وہ شیخ شریف کی کبھی کبھی آجتی ہے کہ جو ہے نا سب سے زیادہ جو کرپشن ہے نا وہ شہباز شریف نے کی ہے نواز شریف تو بیچارہ بدنام ہو گیا تو اب جو ہے وہ کیونکہ حکومت جو ہے اس کو اس چیز کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ جو شہباز شریف کی جو کل پریس کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ چہرہ جو ہے نا بدلنے کی ضرورت ہے پارلیمنٹ میں ہم تبدیلی لیں گے تو اس حوالے سے حکومت جو ہے وہ اب شہباز شریف کو ٹف ٹائم دینے کی پوزیشن میں آ رہی ہے کہ شہباز شریف کو جو ہے کسی طرح سے روکا جائے اس کے اوپر جو ہے معاملات جو ہے وہ کیسز جو ہے اس صورت میں تاکہ شہباز شریف جو ہے آگے وہ اس معاملے میں جو کردار ہے وہ اپنا نہ کر سکے تو شہباز شریف کے اوپر جو ہے اب ان کے ستارے گردش میں آنے والے ہیں اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ سوالے سے بھی کافی کچھ آئے گا فردو ساشی کمان نے شہباز شریف کے نون لیگ کا کٹ پتلی کرا لیا بلکل 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 ان کو اس لئے کٹ پتلی کہا ہے کہ وہ بیسیکل یہ بات ان کی بلکل ٹھیک ہے کہ جو اصل کمانڈ ہے نون لیگ کی وہ ہے نواز شریف کے پاس اور سیکنڈ ان کمانڈ ہے مریم نواز اب شہباز شریف جو ہیں وہ ہیں ایک قسم کا آپ جسے کہتے ہیں وہ ہومی اوپیتھیک صدر ہیں جن کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے اور پارٹی کو سرہ سر نقصان ہی نقصان ہے کہ جب بھی شہباز شریف آگے آتے ہیں تو اس کے جو ووٹرز ہیں جو سپورٹرز ہیں نون لیگ کے اب دیکھیں اب اس وقت جو ہے پی ٹی اے کے حکومت میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ وہ صحیح نہیں ہو رہی ہیں تو نون لیگ کے جو ووٹرز ہیں وہ پڑے اگریشن میں ہیں لیکن جب شہباز شریف آگے آتے ہیں تو شہباز شریف کو جو پولیسی ہے بلکل ٹھنڈی پولیسی وہ جیسے کہتے ہیں کہ نہ وہ بلکل بات بھی نہیں کرتے کہ کوئی ایسی بات کریں کہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف حکومت کے خلاف تو اس صورت میں بات فردوس آشی قوان کی اس میں جیسے کہتے ہیں کہ بلکل سچائی ہے بلکل سچائی ہے کہ اس کی کمانڈ جو ہے وہ اصل نواز شیف اور مریم نواز کے پاس ہے یہ جسٹ ایک جیسے کہتے ہیں کہ ٹائم پاس ایک صدر ہیں دیکھتے ہیں کب تک یہ رہتے ہیں آج ٹھیک آزر علی کے کپتان بنتے ہی قیادت میں جی جی بالکل ہاں یہ اب دیکھیں آزر علی ایک سیریز کے لیے ان کو کپتان بنائے گئے اتنی نکمی کپتانی کی اتنا انہوں نے برا پرفارم کیا آپ دیکھیں ان کا بلہ کہاں پہ چلے گئے یہ وہ جسے کہتے ہیں بس بولہ کی سفارش نہیں ان کو جناب کپتان کی کرسی پہ بٹھا دیا اور اتنے برے طریقے سے فیلیر ہوا کہ آپ دو ٹیسٹوں میں ایک اننگز اور مارجن سے ہار گئے کہ کس سمت میں آپ لے کے چلے گا کرکٹ کو آپ دیکھیں اب وہ کرکٹ بورٹ جو ہے وہ بھی اسی طرف سوچ رہا ہے اب وہ پھر کیا جی بابر آزم کے رسٹے جو ہموار ہونے لگ پڑی بابر آزم کو ٹیسٹ حالانکہ میں بار بار اپنے پروگراموں میں کہہ رہا ہوں کہ سرفراز احمد کو کپٹان دوبارہ بنایا جائے یہاں پہ اس وقت جو کپٹان ہے وہ کتیر بکار کپٹان کی ایک اگریسیو کپٹان کی ضرورت ہے سرفراز احمد واحد کپٹان ہے جو آپ کی ٹیم کو اٹھا سکتا ہے آپ دیکھیں گے کہ بابر آزم کو کپٹان بنایا جائے گا تو وہ اس سے بھی بڑا فیلیر ہے اب آگے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کا پاہ رہا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو تیاری کرنی ہے آپ کو بہت کچھ آگے سری لنکا کے ساتھ ٹیسٹ چیمپئنشیپ ہے آپ وہی پرانے گھوڑے جسے کہتے ہیں دھڑانا چاہ رہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس حوالے سے ہوش کے ناخرم لینے ہوں گے انہیں فوری طور پر کپٹانی جو ہے وہ سرفراز احمد کو دے دینی چاہیے دیکھیں کسی بھی چیز میں جب بین کا دیکھیں اس وقت ملک کے سربراہ وہ کہتے ہیں یوٹر لینا چاہیے وہ لیڈر ہی نہیں جو یوٹر نہ لے تو اب اس معاملے پر یوٹر لیں اپنے آپ کو تھوڑا سا غلط جو ہے غلط کو غلط کہیں اور سرفراز احمد کو اپتان بنا تاکہ پاکستان کی کرکٹ جو ہے اس کا خویہ وہ مقار جو وہ بحال ہو سکتے ہیں بحال ہو جائے ٹھیک کراچی میں اگر وہ ہونے والی طلبہ جی جی دعا منگی دیکھیں بڑا یہ دیکھیں سوچل میڈیا اس وقت بھرا ہوا یہ سوالے سے دعا منگی دیکھیں وہ ایک اپنی سالگیرہ کی کوئی وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ یا کسی کے ساتھ وہاں پر پارک میں گئیں اور اس کو بڑے بے ہیمانہ طریقے سے وہ لڑکا ساتھ اس کو پڑا بحشیانہ تشدد کیا گیا اس کو باقاعدہ ایک دن ہوشنی آیا تو پانچ آدمی اب تک ابھی تک جو وہاں سے جو پولیس ہے آج اس کی بریک ہوئی ہے کہ ورس اپ پہ جو ہے وہ اغواہ کار جو ہے اس کی فیملی کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں انہوں نے اپنے موبائل نمبر جو ہے باقی وہ ختم کر دی لیکن ورس اپ کے ذریعے رابطہ کر رہے ہیں اور دھائی لاکھ ڈالر دھائی لاکھ ڈالر جو ہے اس کا توان مانگا ہے اور یہ جسے کہتے ہیں کہ پاکستانی صاحب سے بہت بڑی رقم بنتی ہے تو انہوں نے اپنی ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں ہر صورت پر ڈائی لاکھ ڈالر دیے جائیں ورنہ ہم دعا مانگی کو جو ہے قتل کر دیں گے تو یہ صورتحال ابھی جو ہے احساس ادارے جو ساری ایجنسیز ہیں کراچی میں اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ اس کیس کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے اور آج جو ہے باقاعدہ طور پر سیوہ سائٹی وقلا صحافی برادری اور ان کے لوحیقین جو ہے اس وقت سڑکوں پر آ چکے اور اتجاد جو ہے اس پر کراچی ہیدر آباد تک اب دلونے سندھ تک جو ہے وہ اس کا دائرہ جو ہے وہ پھیل چکا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کیس کو جو ہے بڑا سنسٹیف طریقے سے حل کرنا ہوگا کیونکہ یہ معاملہ اب دیکھیں ہم سوشل میڈیا پر اس کے کپڑوں پر اتراز ہو رہا ہے اس کی اب جو چیز دیکھیں کہ غوا ہو چکی ہے بچی اب اس چاہ جائے کہ ہم اس کے سر ہمیں بھی دیکھنا چاہیے نیگٹیف پیلو کو نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کسی طرح بچی کی سندھ کی بچائی جائے اور وہاں پر جو پولیس ہے یا جو دوسرے حساس ادارے ہیں ان کو اپنی کاروائیوں میں یا اس طرح کے معاملات اگر وہ دیکھیں بچی کو غوا بازیاب نہیں کروا سکتے تو میرے خیال میں اتنا بڑا جو ان کا سارا سسٹم جو ہے جو حساس ادارے جی بڑا فلاں فلاں قدرت رکھتے ہیں فلاں فلاں ان کے معاملات جو ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اس کیس کو فل فور حل ہونا چاہیے ورنہ جو سندھ میں ہے وہ لائیڈ آرڈر کی صورتحال وہ دن بدن ایسے خراب سے خراب ترکتے جائے گی بہت شکریہ ناظرین یہ تھی دن بھر کی اہم خبروں پر ڈسکشن کل تک کے لئے اجازے دیجئے پاکستان زندہ بار